اسلام علیکم این ویلکم ٹو میڈیکل اینڈینٹل کالجز ان پاکستان یوٹیوب چینل ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے ایم یو جو کہ کیا خیبر پختونخواہ کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی ایڈمیٹنگ یونیورسٹی ہے اس نے ایک سپیشل میرٹ لسٹ جاری کر دی ہے فائنل لسٹ جاری کر دی ہے جو کہ اس کے پاس سیڈز ویکنڈ ہیں اور پاکستان میڈیکل کمیشن کی ڈیریکشنز کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس نے ویکنڈ سیڈز کے لیے ایک فائنل لسٹ سپیشل لسٹ جاری کی ہے جس میں کوئی سٹوڈنٹ آپگریڈ نہیں ہوگا جس سٹوڈنٹ کو جو بھی کالج آلوکیٹ کیا جائے گا اگر اس نے اس نے ایڈمیشن لینا ہے تو ویڈن ٹائم پیریڈ تین دن کے اندر اندر اس کو فی ڈیپاؤزٹ کروانی ہوگی اب ہم چلتے ہیں سپیشل لسٹ کی طرف اور اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ سپیشل لسٹ ہے کیا اور اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے تو جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ KPK میں آلموسٹ 255 آراؤنڈ ڈھائی سوک سیڈز ابھی تک ویکنڈ ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی جن میں سواب میڈیکل کالجز اور اکٹاباد انٹرنیشنل میڈیکل کالجز کو پرمیشن کے بعد ان کی سیڈز کی تعداد 250 پلس ہو گئی تھی تو ان دھائی سو سیڈز کو فیلٹ کرنے کے لیے خیدر میڈیکل یونیورسٹی نے جو KPK کے بومیسائل ہولڈر سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے نمز کی بیس پہ اپلائی کیا تھا یا شہید الفقار علی بھٹو یونیورسٹی کے ٹیسٹ کی بیس پہ اپلائی کیا تھا اور ایٹا کی بیس پہ اپلائی نہیں کیا تھا چونکہ ان کی ایٹا میں مارکس کم تھے تو انہوں نے پیرلیل جو اچھا ان کا ایمکیٹ کا سکور تھا اس کی بیس پہ اپلائی کیا تھا اور ان کو پہلے کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا تو چونکہ اب سیڈز بیکن ہیں تو ان سٹوڈنٹس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو ان سٹوڈنٹس میں سے ہیبر میڈیکل یونیورسٹی فیز فائف آیت آباد پشاور میں جو ہے وہ انوائٹ کیا ہے انٹرویو کے لیے جو کہ آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو سپیشل لسٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ٹوٹل جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کتنے تھے اور جو ٹوپ تھری ہنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� لیکن یہ تو ٹوٹل تعداد ہے جو کہ سپیشل لسٹ میں ہے وہ فائف زیرو ایٹ ہے جو کہ آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں 508 کانڈیڈیٹ میں سے جن کی میں سے 508 ممبر پر جو کانڈیڈیٹ ہے ان کا اگری گیٹ ہے 66.477 تو ان 500 کانڈیڈیٹ میں سے انہوں نے 200 سیڈز فیل کرنی ہے جو کہ بظاہر لگتا نہیں ہے کہ 50% اگر سٹورنٹ فیل دیپاؤزٹ کرواتے ہیں تو یہ سیڈز فیل ہو سکتی ہیں لیکن 50% مجھے نہیں لگتا کہ 50% تک سٹورنٹ جو ہے وہ فیل دیپاؤزٹ کروا سکیں گے اور یہ سیڈز ان 500 سے فیلڈ ہو سکیں گی شاید دوسرے آپشن کے اوپر بھی اور کیا جائے بات میں جب یہ سپیشل لسٹ کے ایڈمیشن پروسس کو مکمل کر لیا جائے گا وہ دوسرا آپشن کیا ہوگا وہ ہاں آنے والے ٹائم میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے فیلحال جو ٹاپ 300 جو کہ ویٹنگ لسٹ جاری کی تھی خیدر میڈیکل یونیورسٹی نے اس میں سے جو ٹاپ 300 کانڈیڈیٹس تھے ان کو انٹرڈیو کے لیے کال کر دیا گیا ہے اور وہ جو ٹاپ 300 کانڈیڈیٹس میں جو 300 نمبر پر کانڈیڈیٹ ہیں ان کا اگری گیٹ جو کہ آپ ہمارے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو اگری گیٹ تھا اگری گیٹ ہے وہ ہے 67.818 اور اس اگری گیٹ والے لاسٹ کانڈیڈیٹ کو انہوں نے کال کی ہے اب یہ 300 کانڈیڈیٹس کا انٹرڈیو کریں گے اس میں سے جو سٹوڈنٹس ان 300 کانڈیڈیٹس میں سے 250 سٹوڈنٹس ان کو ایڈیشن آفر کی جائے گی اب ان میں سے جتنے سٹوڈنٹ ان کے سٹوڈنٹس کانڈیڈیٹس کروا لیں گے ان کے ایڈیشنز کنفرم ہو جائیں گے کوئی اپکریڈیڈیشن نہیں ہوگی اور جو پھر سیٹس بچ جائیں گی پھر 300 سے آگے کے جو نمبر آف ویٹنگ سٹوڈنٹس ہیں ان کو کال کی جائے گی تو اس ویڈیو کو KPK کے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ کوئی سٹوڈنٹ انفرمیشن نہ ہونے کی بیس پر معلومات نہ ہونے کی بیس پر انٹریو میں اپیئر نہ ہو سکے اور وہ افورڈ بھی کر سکتا ہو اور ایڈیشن لینا بھی چاہ رہا ہوں لیکن معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اس انٹریو والے دن خیدر میڈیکل یونیورسٹی نہ جا سکے اور اس کا یہ سال ضائع ہو سکتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیے تاکہ جو بھی اپ ڈیٹس آتی رہے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں